پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ علاقہ طاقتیں کسی بھی جگہ جمع ہو کر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ افغانستان کی اس نئی حقیقت پر ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے ہم ایک طویل عرصے سے جانتے ہیں کہ علاقہ طاقتوں کا کردار بہت اہم ہے اور افغانستان میں معاملات پر اثر انداز ہونے کے لیے ان علاقہ طاقتوں کا ایک صفحے پر ہونا ضروری ہے لہذا میرے خیال میں چاہے وہ موسکو ہو یا دہلی یا اسلام آباد ایسے علاقہ اجلاس لوگوں میں ہم آہنگی اور خطے میں اتفاق رائے پیدا کرنے میں بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں نئی دہلی علاقہ استحکام کے بارے میں مذاکرات کی مزبانی بھی کر رہا ہے جس میں پاکستان اور چین شامل نہیں ہوئے آپ اسے کیسے دیکھتی ہیں کیونکہ علاقہ استحکام خطے کے ہر ملک کے لیے ضروری ہے ظاہر ہے اس سے بہتر تو کچھ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں تمام متعلقہ فریق ایک جگہ ہوں لیکن میرے خیال میں چاہے چین اور پاکستان شریک نہ ہوں لیکن بھارت ایک مفید قدم اٹھا رہا ہے کیونکہ یہ خطے کو ایک ہی صفحے پر لانے کی کوشش کا حصہ ہے اور اگر آپ اسے ٹکڑوں میں بھی کرتے ہیں تو بھی میرے خیال میں یہ ایک مفید عمل ہے ان مذاکرات میں طالبان کو نہ بلانے کے حوالے سے بھارت پر تنقید کی جا رہی ہے کیا طالبان کو مدو نہ کرنے کے فیصلے کو آپ دانشمندانہ قدم سمجھتے ہیں میں اسے ایک پہلے قدم کے طور پر دیکھوں گی میں پھر وہی کہوں گی کہ خطے کے ملکوں کو ایک ہی صفحے پر لانے کی ضرورت ہے اور کبھی کبھار طالبان کی کمرے میں موجودگی سے ایسا کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو پہلا قدم یہ ہے کہ آپ ترجیحات پر لوگوں میں تفاق رائے حاصل کریں اور پھر آپ طالبان کو شامل کریں جہاں تک افغانستان کے بڑھتے ہوئے انسانی بہران کا تعلق ہے کیا آپ کے خیال میں امریکہ یا دیگر طاقتیں وہاں جلد از جلد امداد کی ترسیل کے لیے اس وقت دباؤ میں ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ خود ساختہ دباؤ ہے کیونکہ وہ افغانستان میں بڑھتے ہوئے بہران کو دیکھ سکتے ہیں ایسا نہیں کہ افغانستان یا کوئی اور امریکہ پر دباؤ ڈال رہا ہے لیکن ہمارے لئے یہ انسانی بہران بہت ہی تکلیف دے جو یقیناً اگست میں ہونے والی تبدیلیوں سے پہلے ہی اروج پر تھا تو میرے خیال میں اس وقت بین لقوامی سطح پر سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے کہ کس قسم کے غیر روایتی طریقے اختیار کیا جا سکتے ہیں تاکہ فنڈنگ کا کوئی نظام تشکیل دیا جا سکے اور مستق افراد تک یہ امداد پہنچ سکے جا سکتے ہیں